الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلا آل وصحبہ اجمعین امعباد ہیرا گروپ کے اندر دو ٹیم ہے ایک پرو ہیرا دوسرا انٹی ہیرا یہ دونوں آپس میں لڑائی جگڑا کرتے رہتے ہیں اور آپس میں گالی گل اچھ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ان وچروں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے کوئی فائدہ نہیں ہونے کا ہے یہ تو ایک سپونزی سکیم ہے اس کا فیصلہ کوٹ ہی کرے گا وہ کوٹ وہ کیا یہ کیا اور کوٹ میں دو گندہ آرگیمنٹ ہوا اچھا آرگیمنٹ ہوا یہ سب بول کے اپ ڈیٹ دینے سے ہیرا گروپ انویسٹروں کو کیا فائدہ کوئی فائدہ ہونے کا نہیں ہے ہونا یہی ہے جب کوٹ جب فائصلہ کرے گا تب یہ کام ہوگا اب ہمارا ضرورت کیا ہے یہ جو فائصلہ کسی طریقے سے جلدی ہو جائے اس کے لئے کیا کرنا ہے کہیں نہ کہیں پروٹسٹ لگاؤ ایک پچاس ساٹھ موٹر بائک والا ایک جندہ لگا کے کہیں پولیس ٹیشن کے سامنے سے کوئی سپیشل انویسٹیگیشن آفیسر کی آفیس کے سامنے سے ایک پروٹسٹ لگاؤ یا کوئی جتنے بھی آٹو رشا چلانے والے ہیں آٹو رشا میں اس کا ہیرا گروپ کا جندہ لگا کے ایک پچاس ساٹھ آٹو روڈ پہ چلا ہو تب کیا ہے گورنمنٹ کا ایٹنشن لے سکتا ہے اس میں کچھ فائدہ ہے یہ اپ ڈیٹ دینا گالی گلوچ کرنا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے ابھی رہی دوسری بات میں نے بولا ہیرا گروپ میں دو ٹیم ہے اینٹی گروپ اور پرو گروپ یہ پرو گروپ کے اندر اصل میں دو گروپ ہے یہ کسی کو نہیں معلوم یہ پرو گروپ میں دو ٹیم کیا ہے ایک ٹیم یہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے نوہیرہ بیل میں باہر آئے اور ہیرا گروپ انویسٹروں کا معاملہ جلدی ختم کر دیا جائے دوسرا ٹیم یہ ہے کہ سامنے یہ کہتے ہیں کہ نوہیرہ شیخ کسی طریقے سے جلدی باہر آئے لیکن پیچھے سے یہ کام کرتا ہے نوہیرہ شیخ کبھی باہر نہیں آنا جتنے بھی بینامی پروپٹی نوہیرہ شیخ کے لوگوں کے پاس ہے اس کو آرام سے بیجنے کے لئے ٹائم ملنا اس کے لئے دو تین سال تو چاہیے وہ دو تین سال یہ لوگ نوہیرہ شیخ کو اندر رکھنا چاہتے ہیں اور دو تین سال میں جو انویسٹروں کا جوش ہے پیسہ واپس ملنے کا وہ دیرہ ٹنڈا ہو جاتا ہے پھر اسی دن جس دن نوہیرہ شیخ کا ارشت ہوا اس دن سونیا گاندی کے ساتھ اور ریاہل گاندی کے ساتھ اپوائنمنٹ تھا یہ اپوائنمنٹ سے پہلے نوہیرہ شیخ کو ارشت کیا گیا ہے اس ارشت کے پیچھے موتیر رحمان کا ہاتھ ہے موتیر رحمان کا جو پارٹی جس پارٹی کے ساتھ موتیر رحمان جڑا ہوا ہے وہ پارٹی کے بڑے لوگوں کو مل کر پولیس کو فون کر کے نوہیرہ شیخ کو ارشت کیا ایسا رکھ رہا ہوں اس کا ثبوت یہ ہے کہ اب تک ایک بار موتیر رحمان جیل میں جا کے نوہیرہ شیخ سے نہیں ملا موتیر رحمان ایسا ایک چیز ہے کہ یہ رجیم ہے اس کو نکالا گیا ہے لیکن یہ پیچھے سے ایسا کر رہا ہے کہ نوہیرہ شیخ کو باہر کرنے کے لئے کوشش کر رہا ہے اس کا کوشش نوہیرہ شیخ کو باہر کرنے کا نہیں ہے اس کا کوشش نوہیرہ شیخ کو کتنا سال بٹھانا ہے اتنا سال بٹھائیں گے پیچھے سے یہ حرکت کر رہا ہے سامنے سے یہ بڑا مسیحہ بن کر آیا ہے یہ سمجھنے میں لوگ گلت کر رہا ہے ابھی اس نے ایک ویڈیو نکالا ہے اس کے اندر جو لائٹ فلیش ہو رہا ہے اور پیچھے میوزک آ رہا ہے یہ نکال کر ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی نوہیرہ شیخ کا جو ہے کوئی کمپرمائس کے لیے شاہباز خان سامنے آیا یہ اس کا سادش ہے کیونکہ اے ایم ایم کے بارے میں جو سعود کہہ رہا ہے اس کو سائلنٹ کرنے کا لے یہ گلت ہے کیونکہ اگر جب بھی بھی کوئی کمپرمائس والا فورموس کوئی بھی آدمی سامنے لے کے آتے ہیں چاہے دشمن ہو چاہے ان کا منشہ کچھ بھی ہو اس پر چلنا ہے اگر تم کو کمپرمائس کر کے اس کو نکال سکتا ہے تو نکالو ہم کریں گے دیکھیں گے تو ویسا کر کے ایک سپورٹنگ کر کے اگر اس کا جو کام ہے گلت ہے خالی لوگوں کو دھوکت دینے کا ہے تو اس کو ایکسپوس کرو دیکھیں ہم تمہارے ڈیمائنٹ پر آیا اور تم سے نہیں کیا تم گددار ہو اس کی وجہ کیا کرتے ہیں یہ جو کمپرمائس فورمولے کا ٹورپیڈو کرنا ہے اس کو ختم کرنا ہے کیوں کرنا ہے کمپرمائس فورمولے کبھی بھی نہیں چلنا ناوہیرہ شیخ پرمننٹ جیل میں رہنا یہ متیور رحمان کا ضرورت ہے اور اس کے ساتھ میں بہت سارے لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں تو لوگوں نے کیا کیا یہ ان کی بات سمجھا یا فوری فائم منٹس کی ویڈیوز کو نکالنا کیا کیا ضرورت ہے یہ کمپرمائس کی طرف نہیں جانا ناوہیرہ شیخ باہر نہیں نکلنا یہ ان کا ڈیمائنٹ ہے ابھی بات یہاں صاف ظاہر ہوئی ہے کہ موتیار رحمان اور کچھ لوگوں نے مل کر ناوہیرہ شیخ کو سامنے سے سپورٹ کرنے کی جو بہانہ کر کے پیچھے سے ناوہیرہ شیخ کو جیل میں بٹانے کا سادش کر رہا کر کے میں نے آپ کو سامنے رکھ لیا نقصان دنیا کا نہیں ہے یہ دنیا کا کچھ چند پیسوں کا کچھ لاکھ روپیوں کا ہے میٹر ہے لیکن آخرت کی میٹر سب سے بڑا ہے آخرت میں یہ لوگ ایسا گناہگار بن رہا ہے موتیار رحمان کا جیسے لوگ یہ ان وچروں کو گناہگار بنا رہا ہے اس کا ثبوت دیکھی آپ کے سامنے ہے سامنے یہ حدیث ہے یہ متواتر حدیث ہے بہت سارے محدثین اور اس حدیث کو رفر کیا ہے پورے رفرنس میں نے ادھر سامنے رکھا ہے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایک امت آنے والا ہے وہ امت شراب اور زنا اور رشم کی کپڑا اور انسٹرمنٹل میوسک کو حلال سمجھے گا کیا سمجھے آپ اس حدیث کے بارے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ میوزیکل انسٹرمنٹ کو زنا اور شراب کے ساتھ جوڑ کے بات کیا ابھی جو موتیار رحمان کا یہ جو 45 منٹس کا ویڈیو ہے اس میں موتیار رحمان نے آپ کو شراب پلایا اور زنا کروایا میرا بات بری لگ رہا ہے نا لگنے تو پرواہ نہیں یہ حقیقت ہے اگر آپ اللہ رسول اہل عبیت کے نام لے کر بات کر رہا ہے تو یہ بات سمجھنا چاہیے میوزیک حرام ہے وہ موتیار رحمان نے آپ کو سنایا آپ نے سن لیا یوم القیامت میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ کا پیسہ گیا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ چھوڑو لیکن اس سے بڑی گناہ ہے آپ یہ جو کر رہا ہے میوزیک سننا اور یہ آدمی جو موتیار رحمان ان کا کہنا ہے اس کا پورا خاندان ہی عالم لوگ ہے اور انہوں نے سترہ پارہ قرآن بیہارڈ کیا ہے اس کو دین جانتا ہے ہمیشہ قرآن کی باتیں حدیث کی باتیں کہہ رہا ہے یہ اس کو بولتا ہے اس آدمی کو بولتا ہے فاسق کیونکہ یہ جو کام یہ کر رہا ہے اس کو بولتا ہے آرمی میں فسق اور یہ آدمی جو ہے یہ منافق بھی ہے یعنی دل کے اندر کچھ رکھتا ہے باہر کچھ بتاتے ہیں اس کو کہتے ہیں منافق دیکھئے موتیار رحمان کا آواز میں سنو سنو یہ آدمی جو ہے عالم ہونے کی دعویٰ کرتا ہے اس کا پورا خاندان عالم ہونے کی دعویٰ آپ سنیے جی ہاں میں فخر محسوس کرتا ہوں میرا گھر میں عالم ہے میرا کمبہ خاندانی علم رکھتا ہے اور خاندانی عالم لوگ ہیں ہم واقعی میں میں نے حضر کیا تھا سترہ پارہ شروعات سے شروع کیا تھا میں نے دوسری طرف سے پانچ پارے کیا تھے چند ایک پارے رہ گئے تھے لیکن ختمل تم کو میں بتا دوں کہ تم میرے علمی معاملات میں دینی معاملات میں تم میرے آس پاس بھی پھڑکنے لائے کہ نہیں ہو تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے تو کیا سمجھے آپ یہ کلپ دیکھ کر یہ آدمی جو ہے منافق اور فاسق ہونے کی ثبوت خود دے رہا ہے خود کہہ رہا ہے کہ میں عالم ہوں سترہ پارہ میں نے بیہات کیا ہے میں نے حفظ کیا ہے اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم میوزک حرام ہے وہ زنا اور شراب کی برابر ہے کر کے کہنے والا حدیث کو ٹھکرا کے پنٹالیس منٹ آپ لوگوں کو میوزک سنایا یوں کہیں پنٹالیس منٹ آپ کو شراب پلایا اور زنا کروایا یہی صحیح رہے گا بات یہاں ختم نہیں کیا اس بےہدہ آدمی نے اس نے آگے جا کے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ لوگوں آپ یہ دین کی باتیں ہیں دین کی معاملہ ہے درد دلچسپی سے لے لیجئے یعنی ہیرہ گروپ کمپنی کے لوگوں کو علمی معاملے میں اضافہ کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے یہ ان کا سامنے کا چہرہ پیچھے کا چہرہ کیا ہے جو علمی معاملے میں لوگوں کو کسی طریقے سے گناہ کروانے کا ان کا کلپ آپ سنیئے میرا رب میرا رب جو ہے تھوڑا علمی معاملہ ہے تھوڑا دلچسپی لیجئے گا آپ لوگ ہیرہ گروپ آپ کمپنیز کے معاملے میں کچھ علمی باتیں بھی ہو جائیں اس کرائیسس کے معاملے میں تو بہت اچھا ہے چندے کھٹمل کو کچھ ہے علمی فائدہ نہیں ہو جائیں شاید ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کان آئے تو آخرے میں اتنا کہنا ہے وہ لوگوں آپ اپنے دماغ سے سوچنے کی کوشش کریں اور اپنا جو لیگل ایڈوائیسروں سے مشورہ کیجئے اور جمعہ نماز کے جب جائیں گے تو جو علم آپ کو جمعہ خطبہ سنایا ان کے ساتھ آپ اس معاملے کو مشورہ کر لیجئے ان کا جو اپ ڈیٹ کے اوپر بروسہ کر کے آپ گناہ کرنے کی جو سلسلہ ہے اس کو بند کریں اور وہ جو عورت مردوں کا جو اختلاط فری مکسنگ اس سب گناہوں سے آپ بچ کے رہیے اور اللہ کے پاس دعا کرتے رہیے انشاءاللہ آپ کے جو معاملے میں کوئی نہ کوئی اچھا حل اللہ انشاءاللہ سامنے لے کے رکھے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین